ان کی جو ناغنس ہیں ان کو پوکڑ کے کھینج کھینج کے نکالا ہے ان کے بیچ میں سے وہی آج آپ کو ناشرے نہیں دیں گے آج جو آپ ناغن ڈانس نہیں ہونے والا ہے بے شک آپ اپنے گھر میں ہیں لیکن ناغن ڈانس آج نہیں ہونے والا ہے تو اگر دیکھا جاہاں زبردست قسم کی جو انڈیا نے بالنگ کیا ہے چاہے ہو کلدیپ یا ہو سراج بنگلہ دیچ کو جاہاں وہ نانی یاد دلا دی ہے دن میں تارے بنگلہ دیچ کو دیکھنے پڑیں گے اس ٹیس میک میں کمال ڈھمال اور سپرم قسم کی جو آپ بالنگ دیکھنے کو مل رہی ہے جو انڈیا کے دوارہ ہے زبردست قسم کا کنٹرول میں انڈیا کے ٹیس میک ایک آٹھ ہاؤٹ انڈیا جو وہ کر چکا ہے چار سو چار رنز کا دوسری طرف سے انڈیا نے بلا گھمایا بھئی یہ تو فالومنٹ پڑھنے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو تعریف کرنی پڑھیں گے علی کہ آپ آج کمال بیٹنگ کیا ایشوین نے اور کلدیپ یادف نے مجھے اسے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی کمال کی بیٹنگ کریں گے لیکن آج بداؤٹ انی ڈاؤٹ کمال کے کلدیپ نے بیٹنگ میں اور بھارت نے چار سو چار انڈیا پر لگا دیئے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سارے تین سو تک اگر انڈیا لگاتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا امید نے ہمیں تین سیرات سے ایئر سو میدتی کہ ایئر کچھ میں کچھ کر کے دیں گے لیکن وہ آؤٹ ہوگے سنچری نہیں بنا سکے پجارہ اور آئیر دونوں ہی اینڈ میں لکھی رہے دونوں ہی کی ویلڈ ڈیزر سنچریز تھی جو نہیں ہوتا کی لیکن اس کے بعد ایشوین اور کلدیپ نے زبرتست پرٹنگ اس کے بعد انڈیا چار سو کی ٹارگیٹ تک پہنچ سکا اور اس کے بعد جو حال ہویا بھانگل دیش کا وہ تو آپ کے سامنے ہیں سیرات اور کلدیپ ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ کلدیپ وہ بولر ہوگا جو میسٹری ہوگا جو نہیں خیر پائے گا بھائی بنگلہ دیش نہیں خیر پائے گا کلدیپ یاد ہے تو کلدیپ نہیں تو کمال کا بولر ہے کمال کا بولر ہے جتنی تعریف کیجائے اتنا کم ہے آؤسٹر نہیں دن ختم ہونے والا آئی تینک دو بولر ہیں ہوگی 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 ڈے کے اختتام پر انہوں نے بنگلہ دیش نے آٹھ آؤٹ جو ان کے ہوئے ہیں سیکنڈ ڈے کا جو آج اختتام ہوا ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ ڈبلو ٹی سی کے لیے کچھ ایکسٹرا پوائنٹ انکریز کرنے چاہیے اس کو ڈیسی کو اگر تیسرے دن پر کوئی ٹیس مانچ ختم کرتا ہے نہیں لگ تو یہی کہا نہیں ہے بولرہ پوائنٹ شاید لے کر رہا ہے بنگلہ دیش فالون ہوگیا ہے بنگلہ دیش ہو جائے گا کل صبح ہی پندرہ منٹ میں ہو جانا ہے دھولتے ہی تو چاہیے ہیں بس لگے ہیں ابھی اٹیک کر رہے ہیں مہدی حسین اور عبادت ہیں یہ آؤٹ ہونے ہیں ایک بیٹس من اور آنے ہیں کہانی ختم ہو جانا ہے اس پر فالون ہو جائے گا اور فالون کے بعد اگر دوبارہ یہی حال ہوا کیونکہ جو انڈیا کے بولنگ کر رہے ہیں تو بھائی یہ تو پھر کل ہی زیر ختم ہو جانا ہے بات صحیح ہے سب سے مزے کا اس ٹیس مائٹ پر لمحہ دیکھنے کو ملے ہیں جب لتن دانس میں جو ہے سیراج کو کہا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آرہی ذرا قریب آ کر بولو اگلی بال کو پر جب سیراج نے جب ان کو بولڈ کیا اور بولڈ کرنے کے بعد ویراد کولی نے اور ساتھ میں سیراج نے مل کے جب ان کو دوبارہ موک کیا تو مزہ آ گیا یہ سلیجنگ ہے نا ٹیس مائچ کی یہ خوبصورتی ہے ٹیس مائچ کی اور جب ویراد سلیجنگ کرتے ہیں تو ٹیس مائچ ادل لیفر بے چلا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سلیجنگ یہ بڑی بہتری نوکتی ہے فیراج کولی بھی جاگے ایسے ہی ہے وہ یہ کرنا شروع جاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے آپ فیراج کے ساتھ جو لیتن داس کیا گریمالری چلی جائے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی اور اس کے بعد آل ایس ہسری رہا گی کیونکہ بنگلہ دیش کی کہ بھائی یہ دو دفاع اٹھو جائیں گے ساڑھے تین سو چار سو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے کھل رہا ہے جبان سے کھل رہا ہے مراکش سے کھل رہا ہے مطلب لانت ہے سی آپ روچ پر نا تو کہنا بھائی کہ آپ بنگلہ دیش کے خلاف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کھل رہا ہے بھائی لانت ہے کہ آپ بولنگ جی اچھتے ہیں شکے والا ہے بھائی حسین عشوین کو یہ ہو رہا ہے عشوین کو تو میں برا بھلا کہنے والا ہوں بھائی پیٹنگ میں پچانے والا کہیں گے چین ملک بہت سے ملک بھائی آپ اس کو آپ کو ہزی آ رہے ہیں کہوائیں بھائی بھائی دیڑ دن میں نہیں بنایا ارے لانا صاحب یا بھائی اتو کیا لانت ہے بھائی بھائی شکے والا تھا تاجو ان کا بولر ہے تاجو تو بلھ کے لئے آسے بھائی سو چھو بھائی بھائی پانچ وقت ہے تو عشوین پر آبی آسے ایرے بھائی لانت ہے میں تو ہزی میں کہے رہا ہوں آپ کی آرے پچاس کیا عشوین نے پچاس پورے دن بولنگ کرا رہا ہے پورے دن یہ وہی لانت ہے تو اس کے نیوزیلینڈ کے خلاف پورے دن بولنگ کرتا رہا ہے ایک وکٹنا فیلیز کو جس کام کے لیے تجھے بولنگ کر رہا ہے بچہ بیدہ کرنے کے لیے تجھے شاہد کری میں بول لیا بچہ یہ والی گانیاں چل رہی ہے مطلب یار کمال ہے چار سراج کی تو تعریف کرتے ہیں ارشبین کی ایسی کی تیسی یار سراج نے کیا بولنگ کی ہے میں تو اوڈی آئی پہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان کا مہچ ہی نہیں یہ سیریز یہ جیت جائے جیت جائے تو تعریف بھی نہیں بنتی آر جہاں تو ایل دیرا بھی نہیں بنتا راہول نے آج لیکن کپتانی دیکھیں بھلے کوئی بھی ٹیم ہو اس کی جو بولنگ سڈن چیچس تھی وہ بڑی اچھی لگی مجھے راہول نے آج اچھی کپتانی کی اور کل جو اصل میں میٹر کرنے تھے نا رنزوک کر گئے تھے ایر اور اس کے وہ پارٹنر سے بچہ بھائی اس وکٹ پر نظر بچنے ہوگی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ مزاق سے اب ذرا بھار آ جاتے ہیں روی اچھون کی میں پہلے ایک جگہ اس کے پچاس پہ تعریف کر دوں کہ آپ نے بنگلہ دیش کو پورا سلا دیا کہ اب تم کھیل میں واپس نہیں آ سکتے یعنی آپ فالو آن ہی ہیں تم پر وہ آپ کی بیٹنگ کلدیب کی بیٹنگ بٹ جس طرح کلدیب یادہ بولنگ کر رہا ہے اس طرح یہ آدھا تیتر بٹیر جیسے اکشہ رہے ہیں یا شوین ہیں اگر کوئی پروپر جینوائن بولار اور ہوتا تو یہ سو رن پہ پیک ہوئے تھے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تین سو میں دو بارہ اٹھوں گے یہ ایسی پچھے اور انڈیا کو اپنی آثورٹی شو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بڑی کرکٹ ہے یہ ٹیس کرکٹ ہے اس میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اس کرکٹ میں تم نہیں جیت سکتے وہ لتنداز دو ٹوکے مار کے تو یہ سیراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کیا انجام ہوا اس کا کیوں چھوڑ کے گئے یہ محمد سیراج کو even in T21 Cup بھائی جب جب یہ لڑکا کھیلتا ہے یہ بتاتا ہے آپ کو کہ بومرہ کے بعد مجھ میں یہ شمتا ہے کہ میں انڈیا کی بولنگ کو فیرنس سے لیڈ کروں اور جب ویرات پولی کی طرف وہ دیکھتا ہے یا ویرات پولی اسے کچھ کہہ دیتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا پیشن اس کا اگریشن ایک سو تیس تیس پر آٹ نہیں ایک سو پندرہ پر پوری باری سمٹ جانی چاہیے تھی یہ اب آپ کو عجیب لگے گا لوگ شاید آپ سے دنیا جا کے اچوین کی بیٹنگ کی تاریف کر کے گئے ہوں گے اچوین نے بولنگ اپنے کیلبر کے حساب سے نہیں کی کیونکہ بھائی یہی ایک فورمیٹ ہے جس کے تم اند آتا ہو میری نظر میں باقی فورمیٹس میں آپ پریڈکٹ ہو گئے ہو اگر آپ یہاں پہ ساتھ دیتے تو ابھی سو رن پہ آؤٹ کر کے بنگلہ دیش دوبارہ کھل رہی ہوتی اور بنگلہ دیش کے پھر تین آؤٹ ہو گئے ہوتے یہ مسئلہ آپ کو آ رہا ہے جب آپ جیتنے لگ جاتے ہیں اچھا کرنے لگ جاتے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں پیچھے چھپ جاتی ہیں کہ بھائی اچھا تو کر رہے ہیں ایک سو تیس پہ آٹ نہیں ایک سو پانچ پہ پوری باری سمٹ جانی چاہیے کی بنگلہ دیش کی بھائی مطلب اس طرح کی وکٹ پر جہاں اسسٹنس موجود ہے پیسرز کے لیے بھی اچھے پیسرز کے لیے بھی آپ کو سیاری اچھن پہ بات نہیں کر رہا ہوتا ہے نہیں میں تو کرنے ہی اچھن پہ چاہتا تھا کہ اس کو پچاس پہ کریڈٹ دوں گا کہ چار سو چار کرائے تُو نے نہیں نہیں اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں نہیں نہیں میں کیوں آپ ہوتے ہیں میں تو بتا رہا ہوتا ہوں دیکھیں یہ کلدی بھی آتے ہوئے جس نے باور آزم کو آؤٹ گیا تھا اس کے بعد سے اس کو بہت ساتھ زیادتی آئی یہ وہی گلدی بھی آتے ہوئے اچھا اس کو مستقل میزاجی سے اپنے الپمر کے رکھا وہ بھی خاموچی سے لگا تھا اپنا کسی سے کوئی بات نہیں کری موقع لگ گیا تو کھل لیا اچھا جب کھلایا اس کو اس نے جب پرفارم کر کے دیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی پرفارمنس میں کوئی کمی آئی ہو بہرحال آج بنگلہ دیش کے خلاف جو اسپن وکٹ کہی جاری تھی ماں سراج نظر آئے انڈیا کی جانب سے حالانکہ اپنے گلوری کے لیے اپنا لونڈا بھی اتارا ہوا تھا امیش یادیف جو اپنا کیریئر کو ختم سمجھ چکا تھا مگر پھر اس کو دوبارہ سے جناب اس کی انجری وینجری قابو پا کے اس کو دوبارہ سے آج منگلہ دیش کے خلاف کہ بھئی تو جی لے اپنی زندگی جاتے جاتے کچھ بڑا تو کارنامہ اتار کے چلا جا مگر یہ کہ شاید امیش کے پاس اچھا ہے سپیل کرنے کے لیے بولنگ تو ہے مگر اماندر ٹیم ٹیم کے لیے وکٹے لینے کے لیے اس کی ہارڈ لکھ سمجھ لیں یا شاید اس کے ایم ہی نہیں ہوتا کہ وہ وکٹے نکالے سیم سے سوئنگ بغیرہ کرنے کی صلاحیت جو ان کے پاس ہے وہ کرنے پر چلے آرہے ایک اچھا ہے سٹارٹ ضرور تھا بنگلہ دیش کے جانب سے مگر لٹن کا تو آپ کو پتائیے بنگلہ دیش کے پاس سوائیت سجور بن کے رہ کیا گیا ہے ایک بلہ اگر ملتن داس کو ورش گپ پہ پکڑا دیا ویرائٹ بولی نہیں تو اس بلے سے کیا مطلب ہے تو رن مار لے گا کیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ویرائٹ کے بچوں کو بھی تو مارے گا مطلب بول بول کے ماننے کی یہ غلط بات ہے جس وکٹ پہ اشوین پچاس کر رہا ہے بڑے بڑے لوگ رنینی کر کے اس وکٹ پہ آسٹریلیا میں فائفر بنگلہ دیش میں فائفر انڈیا میں فائفر صرف آٹھ ٹیسٹ میچ کھلاوا لڑکا ہر جگہ آؤٹ کر رہا ہے اور تباہی کی دیکھیں اس کی جو منٹیلیٹی ہے you have to admire and salute کہ اس کی ریزیلینس کو اس کی ریزولف کو کہ بار بیٹ بیٹ پندرہ مہینے سے بھی زیادہ کے بعد دوبارہ واپسی دو سال کے بعد واپسی بلہ بے اگر کوئی واپسیوں کے ہوں تو وہ سب سے زیادہ ریکارڈ یہی بچارہ بنا جائے گا کل دیب یادف کمال کی بالنگ کی مزہ آیا ٹرپ کیا صرف سترہ رن بنے اوورنائٹ سکور ایک سو تین تیس میں اور چلتے بنے وہ بولڈ اس کو کیچ کیا پند نے دونوں چیزوں میں پند ہی انوال برا اس کا فائفر پورا کرایا لیک سائٹ پہ کیچ پکڑا اور عبادت حسین چلتا بنا اس نے دیکھا مہدی حسن مراج نے پہیا جی یہاں تو کچھ نہیں ہو نا آگے بڑا چھکا مارنے بڑے آرام سکون سے بیٹ ہوا اور پنت نے اکشر کی بال پہ ڈڑ دا ریسٹ اینویز انڈیا میں سمجھتا ہوں تھے کہ میرا بھی یہ رات سے میں کہہ رہا تھا انہیں فالوان نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کہ ابھی دیکھ لیں آپ چھتیس رن ہے بشک پندرہ ہوا رہے ہیں تھوڑا سلو گھیر رہے ہیں اگینس مائی لائکنگ ہے سوا دو ڈائی سے کم کی اوسٹ سے جا رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے شروع کا گھنٹہ دا وہ یقین دا کہ یہ گھنٹہ بھی نہیں پندرہ ہوا رہے ہیں تھوڑا سلو گھیر رہے ہیں اگینس مائی لائکنگ ہے سوا دو ڈائی سے کم کی اوسٹ سے جا رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے شروع کا گھنٹہ دا وہ یقین دا کہ یہ گھنٹہ بھی نہیں سروائیو کار پائے گا بنگلہ دیش جو دو وکٹے رہ گئی ہیں